بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر محمد سہیل ہم آج کا لیکچر نمبر فائل سٹار کرنے جا رہے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے فیلڈ اور فورسز پڑھا تھا الیکٹر فیلڈ پڑھا تھا الیکٹر فیلڈ پڑھا تھا الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی پڑھا تھا الیکٹر فیلڈ ڈیو ٹو آ پوائنٹ چارج ہم نے پڑھا تھا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کا ہمارا ٹوپک ہے مائکل فیرڈے نے الیکٹر فیلڈ لائنز کو جو ہے یہ ڈسکرائب کیا ہے مائکل فیرڈے انٹروڈیوز دا ویجویل ریپریزینٹیشن اوف الیکٹر فیلڈ بائی لائنز نون از فیلڈ لائنز مائکل فیرڈے نے الیکٹر فیلڈ کی ایک ویجویل ریپریزینٹیشن دی ہے ٹھیک ہے بائی لائنز کے تھو اس کو ہم کیا کہتے ہیں فیلڈ لائنز ٹھیک ہے اس نے کیا کیا کنسیڈر کیا کہ جو ایک الیکٹر فیلڈ ہوتا ہے یہ ایک میپ کی طرح ہوتا ہے جو کہ ہمیں کیا بتاتا ہے الیکٹر فیلڈ کی سٹرینٹ بتاتا ہے اور ڈائریکشن بتاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم کہیں کہ جو الیکٹر فیلڈ ہے یہ کسی دوسرے چارج کے اوپر فورس لگا رہا ہے تو ہم اس کو لائنز اوف فورس بھی کہیں گے تو یہ تھی الیکٹر فیلڈ لائنز کا انٹرودکشن تھا یہ مائیکل فیرڈے انٹرودیوز دا ویجویل ریپریزینٹیشن اوف الیکٹر فیلڈ بائی لائنز نون ایز فیلڈ لائنز ٹھیک ہے الیکٹر فیلڈ کو لائنز کے تھوڈ ہم نے ایمیجن کیا ہے یہ ایک ایمیجنری سمودھ کرز ہوتے ہیں الیکٹر فیلڈ کے جو سپیس ہوتی ہے جگہ ہوتی ہے یہ ایک ایمیجنری سمودھ کرز ہوتے ہیں ایک میپ ہوتا ہے سرفیس کے اندر جو کہ ہمیں الیکٹر فیلڈ کی سٹرینٹ بتاتا ہے اور الیکٹر فیلڈ کی ڈائریکشن بتاتا ہے اور یہ جو لائنز ہیں کسی دوسرے چارج کے اوپر فورس لگاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لائنز اور فورسز ہمارے پاس دیفرنٹ پیٹرنز ہیں الیکٹر فیلڈ کے جیسے کہ ہمارے پاس چارجز کی ٹائپس ہیں پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے اسی طرح پوزیٹیو نیگٹیو چارجز کے پیٹرنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوگے ہمارے پاس ہے فیلڈ پیٹرنز پوزیٹیو چارج کا پیٹرن ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ایک پوزیٹیو پوائنٹ چارج ہے اس کو ہم سورس چارج بھی کہتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ سورس چارج الیکٹرک فیلڈ پروڈیوز کرتا ہے اور جو ایک ٹیسٹ چارج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ سورس چارج کے الیکٹرک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ہم نے یہ سورس چارج رکھا اس کے چاروں طرف ہم نے ٹیسٹ چارجز جو ہیں پلیس کر دی ٹھیک ہے یہ جو ہے سورس چارج ہے اس کے گرد اس کا الیکٹرک فیلڈ ہوگا اس الیکٹرک فیلڈ کے اندر ہم نے ٹیسٹ چارج ویریس پلیسز کے اوپر ہم نے پلیس کر دیئے ہیں اب یہ ہمیں پتا ہے کہ سورس چارج بھی پوزیٹیو ہے اور ٹیسٹ چارج بھی پوزیٹیو ہے تو یہ سورس چارج کا جو الیکٹرک فیلڈ ہے ان ٹیسٹ چارجز کو ریپیل کر دے گا آؤٹورڈ ڈائریکشن میں تو یہ ہمارے پاس فیلڈ لائنز بن گئی کس کی ایک سورس چارج کی یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز بن گئی ہم نے کیا دیکھا کہ یہ جو الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں اس ٹیسٹ چارج کے اوپر فورس الگا رہی ہیں تو ہم اس کو لائنز و فورسز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے فورسز کی لائنز بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے اس کی سیکنڈ ڈائیگرام بنائی یہ ایک سورس چارج ہے پوزیٹیو چارج ہے اس کا الیکٹرک فیلڈ کیا ہوگا اس کی الیکٹرک فیلڈ لائنز کیا ہوگی اس کی الیکٹرک فیلڈ لائنز جو ہے ریڈیالی آؤٹورڈ ہوں گی ٹھیک ہے ریڈیالی آؤٹورڈ ہوں گی پوزیٹیو چارج سے ہمیشہ جو الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں وہ باہر کی طرف جاتی ہیں یہ ہمارا ہو گیا پوزیٹیو چارج اب ہمارا ہے نیگیٹیو چارج نگٹیو چارج میں کیا ہوگا جیسے کہ پوزٹیو چارج سے لیکٹیو فیل لائنس ریڈیالی آؤٹورڈ ہوتی ہے اسی طرح نگٹیو چارج سے لیکٹیو فیل لائنس ریڈیالی انورڈ ہوگی ہم نے یہاں دیکھا کہ پوزٹیو چارج سے لیکٹیو فیل لائنس ہمیشہ باہر نکلتی ہیں اور انٹرکس میں ہوتی ہیں نگٹیو چارج کے اندر یہاں ہم لکھ لیں گے ریڈیالی انورڈ لیکٹیف فیل لائنز ہمیشہ ریڈیالی انورڈ ہوں گی تو دا نیگٹیف چارج آگے ہے لائک چارجز دو سیمیلر چارجز ہیں دو پوزیٹیف چارجز لے لیں یا دو نیگٹیف چارجز لے لیں ہمارے پاس دو پوزیٹیف چارجز ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو پوزیٹیف چارجز ہیں ان کی جو لیکٹیف فیل لائنز ہیں ان کا پیٹرن کیسا ہے کہ دونوں پوزیٹیف چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کر رہی ہیں ریپیل کیسے کرتی ہیں ابھی میں ادھر اس کا آپ کو بنا کے دکھاؤں گا ابھی ہم ادھر بناتے ہیں یہ دونوں پوزیٹیف چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کیسے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پوزیٹیف چارج آجا اور یہ ہمارے پاس دوسرا پوزیٹیف چارج آجا ہمیں پتہ پوزیٹیف چارجز سے لائنز جو ہیں آوٹ ورڈ نکلتی ہیں ٹھیک ہے پوزیٹیف چارجز سے جو لائنز ہیں وہ آوٹ ورڈ نکلتی ہیں یہ ان کی ڈائریکشن ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ پوزیٹیف چارج اس طرح کو ہے اس کی لائنز اس طرح کو ہیں اس کی اس طرح کو یہ ایسے ہے تو یہاں یہ جو لائنز ہیں آپس میں کروس کر رہی ہیں لیکن ان کی پروپرٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹیف ویل لائنز نیور کروس ایچھے در الیکٹیف ویل لائنز کبھی بھی ایک دوسرے کو کروس نہیں کرتی اگر کروس کریں گی تو ان کی ڈائریکشن زیادہ ہو جائے گی ان کی ڈائریکشن ایک سے زیادہ ہو جائے گی وہ کیسے زیادہ ہو جائے گی فار اینجامپل یہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے فورس لگانی ہے تو ایک ڈائریکشن میں ایسے فورس لگ گئی دوسری ڈائریکشن میں ایسے فورس لگے ٹھیک ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہی پوائنٹ کے ایک ہی چارج کے اوپر دو طرف کو جو ہے وہ فورس لگے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس چارج کے اوپر ایک ہی طرف کو فورس لگنی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پوزٹیو چارج کی لائنز اس طرف کو جا رہی ہیں اور اس پوزٹیو چارج کی لائنز اس طرف کو جا رہی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو کروز کر رہی ہیں اس کی اگزیمپل میں کیسے دوں گا کہ جیسے یہ ایک پوزیٹیو چارج کی لائنہ یہ دوسرے پوزیٹیو چارج کی لائنہ تو یہ ایک دوسرے کو اس طرح کر دیں گی تو یہ ایک دوسرے کو کروز تو کر نہیں سکتی کیونکہ دونوں سیم چارجز ہیں لائک چارجز ہیں ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے تو یہ کیسے ہوگا کہ جیسے ادھر سے دونوں میں سے لائنز نکلیں گی یہ ایک دوسرے کو ریپیل کر دیں گی رپیل کر کے اس طرح کی ان کی situation ان کی بن جائے گی اس طرح کا ان کا pattern بن جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں یہ جو charges ہیں ان کی field lines دونوں position charges کی ایسے cross کر رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ جو electric field lines ہے جس کو cross نہیں کرتی اور دونوں position charges ایک دوسری کو repel کرتے ہیں تو یہ جو field lines ہیں یہ ایک دوسرے کو repel کرتے کرتے اس طرح کا pattern بنا لیں گی اسی طرح نیچے اس طرح repel کرتے پیٹرن بنا لیں گی تو ہمارے پاس like charges کا pattern کیا ہے کہ field lines ایک دوسرے کو repel کر رہی ہیں یہ دونے ایک دوسرے کو repel کر رہی ہیں یہ اس کو repel کر رہی ہیں یہ پیچھے آ جائے گا پھر بیچھے پیچھے اس طرح کر کے یہ repulsion آ جائے گی یہ اس طرح کو repel ہوتی جائیں گی یہ اس طرح کو repel ہوتی جائیں گی اور یہ اس طرح کو repel ہوتی جائیں گی اس طرح دونوں پوسٹیف چارجز کی فیل لائنز ایک دوسرے سے دور ہٹ جائیں گی تو یہاں ہمارے پاس ایک زیرو فیلڈ سپورٹ آ جائے گا نیوٹرل زون آ جائے گا اس جگہ کی اوپر جو الیکٹر فیلڈ ہوگا وہ ہمارا کیا ہوگا زیرو ہوگا اس جگہ پہ ہم لکھ لیتے ہیں الیکٹر فیلڈ کیا ہے زیرو ہے کیونکہ سیم چارجز ہیں دونوں کی فیل لائنز ایک دوسرے کو ریپیل کر رہی ہیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ جو فیلڈ لائنز ہیں یہ دیکھیں یہ کروڈ ہے یہاں سے سیدھی نکلنی چاہیے یہاں سے سیدھی نکل رہی ہیں یہ اس طرح کروڈ کی ہوئی ہے یہ کروڈ کیوں ہے کیونکہ فیلڈ لائنز ایک دوسرے کو ریپیل کر رہی ہیں اس کی فیلڈ لائنز اس کو ریپیل کر رہی ہیں اس کی اس کو کر رہی ہیں اس لئے یہ کروڈ ہوتی جا رہی ہیں ایک دوسرے سے دور باگتی جا رہی ہے اس لئے یہ کروڈ پاتھ آ گیا ان کا ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس ہے ان لائٹ چارجز ٹھیک ہے یہ سیمیلر چارجز نہیں ایک پوزیٹیو چارج ہے دوسرا نیگٹیو چارج ہے ہم نے دیکھا کہ فیل لائنز ہمیشہ پوزیٹیو چارج سے ریڈیالی آؤٹورڈ ہوتی ہیں اور نیگٹیو چارج میں ریڈیالی انورڈ ہوتی ہیں تو پوزیٹیو چارج سے فیل لائنز اس طرح نکلیں گی اور نیگٹیو چارج میں انٹر ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے سٹارٹ فروم دا کوزیٹیو چارج اینڈ ٹرمینیٹ ٹو دا نیگٹیو چارج ہم نے دیکھا یہاں سے سیدھی لائنز کے اندر انٹر ہو رہی ادھر سے انٹر ہو رہی یہاں اس کا کاوڈ پاتھ آ گیا یہاں بھی اس کا کاوڈ پاتھ آ جا ہے ٹھیک ہے کیسے کہ یہاں پہ یہ دوسرے کو ریپیل کرتی جائیں گی یہاں پہ اس کا اثر کم ہوتا جائے گا جیسے جیسے دور جائے گی اس کا اثر کم ہوتا جائے گا تو یہاں سے یہ اس طرف کو یہ اس طرف کو تو یہ پوزیٹیو سے نیگٹیو کی طرف جو ہیں الیکٹیو فیل لائنز جا رہی ہیں اسی طرح ہم نے ایک پیرلل پلیٹ کپیسٹر لے لیا یا دو ہم نے ایک پلیٹس دو پلیٹس لے لی ایک پلیٹ پہ ہم نے پوزیٹیو چارج پوزیٹیو چارج کو ہم نے ریڈ سے لکھا ہے اور نیگٹیو جہاں کو بلیک سے تو یہ ایک پیرلل پلیر کپیسٹر بن گیا یہاں دیکھیں پوزیٹیو سے نیگٹیو کی طرف فیل لائن سے جا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ جے کروڈ پاتھ آگیا یہاں بھی کروڈ پاتھ آگیا کیوں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی اس کو ریپیل کرنے والا فورس نہیں ہے نہ ہی ادھر ہے اور نہ ہی ادھر ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ اس طرح کروڈ ہو کے نیگٹیو میں جائیں گی یہاں سے بھی کروڈ ہو کے نیگٹیو میں جائیں گی اب ہمارے پاس ہے پروپرٹیز اوف الیکٹرک فیل لائنز ان کی کریکٹر اسٹکس کیا ہیں ان کی پروپرٹیز کیا ہیں لیکٹیو فیل لائنز کی یہ ہم دیکھیں گے پہلی ہے ہم نے پڑھ لی ہے کہ جو الیکٹیو فیل لائنز ہیں یہ ہمیسہ اریجنیٹ ہوتی ہیں پوزیٹیو چارج سے نکلتی ہیں پوزیٹیو چارج سے اور انٹر کرتی ہیں ٹرمینیٹ ہوتی ہے نیگٹیو چارج کے اندر ٹھیک ہے یہ ہماری پہلی پروپٹی ہے نیکس دیکھیں فیل لائنز آر آلویز سموٹھ کرز ٹینجڈ ایٹ اینی پوائنٹ الیکٹری فیلڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ اب یہاں ہمارے پاس کہہ فیل لائنز آلویز سموٹھ کرز یہ سموٹھ کرز کیا ہیں فیل لائنز جو ہیں آلویز سموٹھ کرز ہوتے ہے یہ سموٹھ کرز کیا ہیں ٹھیک ہے ہم نے دیکھا یہ جو فیل لائنز ہے اس طرح کرز پاٹ میں ہے یہاں بھی کرز پاٹ میں یہاں بھی یہاں بھی ہے یہ بھی کرز پاٹ میں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کورنر واری نہیں ہوتی کبھی بھی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فیل لائنز ایسے ہو جائے تو یہ کبھی بھی نہیں دیریکشن پوائنٹ کرنی ہے تو اس کے اوپر ہم ایک ٹینجڈ درہ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرپینڈیگکلری ٹینجڈ اس کرڑ لائن کے اوپر درہ کریں گے تو یہ اس کی ڈیریکشن بتاے گا ہمیں تھرڈ ہے نو ٹو لائنز کروس ہیچ ا어� tiring کبھی بھی دو لائنز ایک دوسرے کو کروس نہیں کرتی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دو لائنز جو ہیں کبھی بھی ایک دوسرے کو کروس نہیں کرتی دونوں ایک دوسرے کو رپیل کر دیتی ہیں اگر دو لائنز ایک دوسرے کو کروس کریں گی تو اس کا مطلب ہے اس کی ایک جو کہ possible نہیں ہے ہمارے پاک ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ positive charge ہے ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں کہ فیل جو ہے weaker اور stronger کس جگہ پہ ہوگا یہ ہمارا positive charge ہے اس کی جو electric field lines جو ہیں وہ radially outward جا رہی ہیں ہم چیک کریں گے کہ اس کا فیل کہاں پہ strong ہے کہاں پہ weak ہے ہم نے ادھر ایک circle یہ draw کر لیا یہاں دیکھیں یہاں فیل لائنز ایک دوسرے قریب قریب ہیں اس circle کے اندر تین لائنز آگئی ہیں تو ہم نے دیکھا جہاں پہ فیل لائنز جو ہیں وہ close ہوں گی وہاں پہ جو electric field ہے وہ strong ہوگا ایک circle ہم ادھر بناتے ہیں تو یہاں ادھر اتنا بڑا circle بنایا صرف دو field lines آئی ہیں تو ہم نے دیکھا جہاں پہ electric field lines ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں وہاں پہ field جو ہے weak ہوتا ہے اور جہاں پہ electric field lines ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں وہاں کیا ہوتا ہے electric field جو ہے strong ہوتا ہے ڈیسٹ ہے ڈیسٹ ہے electric field lines are always right angle to the surface یہ بڑا important point ہے کہ electric field lines ہمیشہ right angle to the surface ہوگا ابھی ہم ادھر بناتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ایک surface ہے یہ اندر ہم نے positive charge رکھ دیا ٹھیک ہے یہاں سے field lines باہر کو نکلیں گی ہم کہہ دیں کہ field lines جو ہے یہ ایسے کر کے نکل رہی ہے ایسے نہیں نکل رہی ہے جو field line ہے یہ اس طرح سیدھی اس کے perpendicular right angle to the surface ہوگی اس کا angle theta کتنا ہوگا 90 degree ٹھیک ہے یہاں سے بھی نکل رہی ہے تو سیدھی اس کے angle کتنا ہوگا 90 degree یا بھی ہم کہیں کہ یہاں سے نکل کے یہ جو ہے curved path میں ہو جائے گی positive سے negative جا رہی ہے یا positive positive repel کریں تب کیا ہوگا curved بھی اگر بنانی ہوگی تو starting point جو ہے یہ تھوڑا سا اس کا کیا ہوگا right angle to the surface ہوگا اور پھر آگے کیا یہ curved ہو جائے گی اس طرح ہم ادھر میں آتے ہیں یہ تھوڑا سا right angle ہو جائے گا اور یہ curved ہو جائے گا پھر یہ تھوڑا سا right angle ہو جائے گا پھر اس طرح یہ curved ہو جائے گا تو ہم نے دیکھا یہ 90 کے angle ہے to the surface ٹھیک ہے electric field lines are always right angle to the surface ہوگی ہمارے پاس اس کے علاوہ دو properties اس کی اور ہیں جو صرف سمجھنے کے لئے ہیں کہ دو positive charges ہیں ہمارے پاس ان کے درمیان جو field lines ہیں یہ decrease ہوتی جاتی ہیں یا increase ہوتی جاتی ہیں یہ ہم نے چیک کرنا ہے ہمارے پاس پہلے ہم لیتے ہیں ایک positive charge ہے اور ایک negative charge ہے تو positive to negative کیا ہے positive سے نکلتی ہیں negative میں انٹر ہو جاتی ہیں تو یہاں یہ جو negative field lines ہے یہ force of attraction کی وجہ سے سکڑتی جائیں گی سٹریڈ ہوتی جائیں گی تو یہ دونوں charges ایک دوسرے کے قریب آتے جائیں گے force of attraction کی وجہ سے لیکن جب دو opposite similar charges ہوں گے positive اور positive charges ہوں گے تو دونے ایک دوسرے کے repel کریں گے تو وہاں کیا ہے field lines جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اپنے length کو increase کرتی جائیں گی ٹھیک ہے جی ہمارے پاس دو examples ہیں ہم نے دیکھا یہ ایک line charge ہے ہم نے ایک line کے اوپر charge پھلا دیا ہے for example ہمارے پاس ایک hair brush ہے گول والا round والا hair brush ہے جس کے چاروں طرف اس کے جو ہے hairs نکلے ہوتے ہیں وہ ہم کیا کہتے ہیں اس کے جو hairs ہیں electric field lines کی طرح ہیں یہ ہمارے پاس ایک hair brush ہے یہاں پہ بھی اس کی تارے سمجھ لیں lineیں جو ہے بائیں نکلیں اس طرح کو اس طرح کو چاروں طرف کے نکلیں ادھر بھی چاروں طرف کے نکل رہی ہیں ادھر بھی ادھر بھی لیکن اس جگہ کے اوپر یہ اوپر کو بھی جا رہی ہیں کیونکہ اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے تو یہ باہر کو چلے جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگی ادھر جو charge ہوگی charge کیا ہوگا اس طرح space جو ہے electric field lines جو ہیں اس طرح ہو جائیں گی جو ہم نے charge ادھر place کیا ہوا ہے ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فین ہے اس کے اوپر دوسرا فین اس کے اوپر تیسرا فین چوتھا فین کہ ہم نے یہ charge distribute کیا ہے ایک لائن کے اوپر لائن surface کے اوپر یہ positive charge اس کی طرف سے electric field lines چاروں طرف کے ہیں یہ positive charge اس کی وجہ سے چاروں طرف electric field lines یہ بھی positive charge اس کی طرف سے چاروں طرف electric field lines لیکن یہ اس طرح آپ کو اس طرح setup کر لیں گی کیوں کیونکہ positive کو repel کر رہا ہے تو اس طرح یہ straight ہوتی جائیں گی لیکن یہاں straight نہیں ہوں گی یہاں کیا ہوں گی اوپر کو بھی جائیں گی کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی positive charge نہیں ہے جو اس کو نیچے repel کرے جیسے یہ settle down ہوئی ہیں یہ ہے ہمارے پاس line charge اب ہمارے پاس surface charge فائز ابل ہم نے ایک sphere لے لیا ایک فٹبال لے لیا اس طرح کا sphere لے لیا sphere کے اوپر ہم نے positive charge پھلا دیا یا sphere کے کو ہم نے positive charge جو ہے دے دیا تو positive charge جو ہے وہ کیا ہوگا sphere کے outer surface کی اوپر آ جائے گا sphere کے اندر جو ہے باہر کی طرف کو دوڑے گا تو sphere کی outer most outer surface کی اوپر آ جائے گا اس سے sphere کی surface ہے باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ باہر تو insulator ہے air ہے تو air جو ہے insulator ہے good conductor نہیں ہے تو charge جو ہے اس سے باہر نہیں جا سکتا sphere کی اوپر اور surface کی اوپر رہے گا تو اس طرح کا وہ اپنا electric field بنا رہے گا جس کی electric field lines اس طرح باہر کو ہوگی تو sphere یہ ایک circle type ہے ring type ہے تو sphere کے اندر circle کی اندر کیا ہوگا electric field کیا ہوگا zero ہوگا کیونکہ اس نے charge نے باہر اپنے آپ کو settle down کر لیا اسی طرح اس کی example ہے last example ہے کہ جیسے ایک sphere کے اوپر ہم نے charge spread کیا ہے اسی طرح ہم ایک sheet کے اوپر بھی charge spread کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فائدہ پر یہ ہمارے پاس sheet ہے اس کو ہم نے positive charge دیا تو یہ ساری sheet کے اوپر پھیل جائے گا ٹھیک ہے جتنی یہ sheet ہے اس کے اوپر پھیل جائے گا بس یہ ہے sheet سے باہر نہیں نکلے گا باہر air insulator ہے اسی طرح ہم پورے board کے اوپر یہاں positive charge دیتے ہیں تو positive charge یہاں دیا لیکن وہ پورے board کے اوپر پھیل گیا ہے board سے باہر نہیں جائے گا کیونکہ باہر تو air insulator ہے board کی اوپر کیسے پھیل گیا پوسٹی لیکنی فیل لائن دیکھی ٹھیک ہے جی thank you